ہلو میرے نام ہے دلویر سنگھ خالصہ اور آج ہی کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت ساتھ ہی آج ہی کلاس میں کوششنز کریں گے اندھے ٹاپک آف پروفٹ اینڈ لاؤس یہ سیریز یہ کریش کورس آپ کے ساتھ جیک ایسے بی سٹاک ایسٹرین کے آنے والے ایگزامنیشن کے لیے سٹارٹ کیا ہوئے پچھلی کلاس جو آپ کے ساتھ کی تھی اس میں ہم نے آپ کے پاس کنسپٹ دیا تھے کہ بھئی کس طرح کنسپٹ آپ کے لاؤس پر بن سکتے ہیں کس طرح کسٹنز وہاں پر بن سکتے ہیں اور کتنے آسانی سے ان کو آپ کر سکتے ہیں وہ طریقے ہم نے آپ کو لاؤس کلاس میں سکھائی ہیں آج ہی کلاس میں کسٹنز کریں گے تاکہ آپ کی ایک تیاری جو ہے بہتر طریقے سے بنی رہے جو ساتھی نئے جو رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش کریں گے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ سے سب سے پہلے پہنچ سکے اور ہر ایک ویڈیو سے آپ کچھ میں کو سیکھے جائیں تو چلیسے سٹارٹ کر رہے ہیں بینہ کسی دیری کے جو ساتھی جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ان سے گزارش ہیں اپنے دوسری ساتھ لنک کو شیئر کر دیجئے تاکہ سمجھ رہتے ہیں اور دوست ہمارے ساتھ جوڑ سکیں چلیسی سٹارٹ کرتے ہیں آج پہلا کوششن اس طرح سے آج اس کلاس میں سر کوششن کریں گے تاکہ بہتر طریقے سے آپ کی تحریح ہو جائے بائی سیلنگے بیگ فارپیز فورٹین ہنڈرین فورٹی سوہان لوسرز فور ٹین پرسنٹ ایٹ وٹ پرائز شوڑی سیل اٹھو گین ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے جی چودہ سو چالیس روپے میں سوہان جو ہمارے ساتھ جو ابھی اس کلاس میں آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں چودہ سو چالیس روپے میں اگر یہ کسی بیگ کو بیچ رہے ہیں ان کو دس پسند کا لاؤس ہو رہا ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ اسی بیگ کو بیچیں دس پسند کے گین پر کس قیمت پر وہ بیچیں گے سے بتائیے چلی اٹرمٹ کیجئے اسکرشن کو چلی آپ کی صورت کے لیے ہم آپ کو اپشنز بنا دیتے ہیں چلی اپشن پہلا اپشن اے آپ کے پاس دے رہے ہیں اپشن اے آپ کو ہم نے دے دیا 1760 تب تک آپ اٹرمٹ کیجئے اسکرشن کو اپشن بی ہم آپ کو دے رہے ہیں 1860 اپشن سی ہم آپ کو دے رہے ہیں 1960 اپشن ڈی از 2060 چلی اٹرمٹ کیجئے بات ہو رہی ہے کہ سوہان کسی بیگ کو 1440 پر بیج رہی ہیں سہل کر رہے ہیں مطلب آپ کے پاس ایس پی دی گئی ہے ٹھیک ہے دو تریقے کرنے کے ایک تو بیسک تریقہ دوسرہ آپ کے پاس جو بہتر تریقے ہم نے آپ کو لاؤس کلاس میں سکھائی ہوئے ہیں وہ تریقے استعمال کیجئے کم سے کم سمجھے آپ کانسر آجائے گا تب دس پرسند پر ان کو لاؤس ہو رہا ہے اب کس کیون پر بیچیں گے تاکہ آپ کو دس پرسند کا گین ہو جائیں دیکھیں کیا کریں گے بلکہ پہلے آپ کو سمجھیں گے کہ 1440 آپ کے پاس کیا دیا گیا ہے سر ایس پی آپ کے پاس دیا گیا ہے کتنا 1440 جب یہ 1440 پر بیچ جائے تو اس کو کیا ہو رہا ہے سر لاؤس ہو رہا ہے دس پرسند کا دس پرسند کی ویلی کیا ہوگی دس پرسند کا آپ جب فریکشن میں چینج کریں گے 1 by 10 آگیا مطلب جنومیٹر آپ کے پاس ہمیشہ کیا ہوتا ہے سی پی ہوتا ہے نیومیریٹر آپ کے پاس کیونکہ لاؤس ہے تو لاؤس لیں گے مطلب دس یونٹس کی کوئی چیز آپ نے خریدی ہے کہ آپ کو نقصان ہو گیا تو آپ کے پاس ایس پی کتنا آگیا 10-1 9 اب یہ 9 یونٹس کی ویلی ادھر آپ کے دی گئی ہے 1440 ٹھیک ہے میرے دوست کیونکہ آپ کو بولا گیا ہے کہ آپ کے پاس نقصان ہوا ہے کتنے کا نقصان ہوئے سر دس پرسند کا نقصان ہوئے مطلب نو یونٹس جو آگے پاس آگیا یہ 1440 روپے آگیا مطلب 9 یونٹس کس کے برابر آگیا 1440 اب 910 960 900 161 یونٹ کی ویلی آگئی اب یہاں سے سی پی اگر آپ دیکھیں تو سی پی کس کے برابر ہے 10 یونٹ کے برابر تو سی پی کس کے برابر آ جائے گا وہ 10 into 160 وہ کتنا ہو گیا 10 پسند کے منافع پر 10 پسند کے منافع پر بیچے گا 10 پسند کی ویلی کے ہوتی ہے سر 1.10 مطلب آپ دوسری صورت میں آگے پاس جو یہ نیچے والا ڈینامیٹر ہے یہ سی پی ہے اوپر 1 جو ہے یہ آگے پاس پروفیٹ کہہ لائے گا دونوں کو اپ ایڈ کریں گے تو وہ 11 آجائے گا وہ آگے پاس ایس پی آجائے گا لیکن گون ٹین جو ہے وہ سی پی کے برابر ہے 16100 کے برابر آجائے ایک اس کے برابر آجائے ایک سو ساٹھ کے برابر یہ آپ کے پاس آنسر آگیا کہ نہیں آگیا تو یہ اپشن کون سا ہے آپ کے پاس اوپشن نمبر اوپشن نمبر اے اس کا صحیح آنسر آگیا چلی ایک بار پھر سمجھا لیتے ہیں کوشن کس طرح سے کرنا ہے ایسا ہے کوشن آگے پاس دی گئی ہے کہ ایس پی جو ہے سالنگ پرائی چوزنا سو چالیس ہے جب آپ چوزنا سو چالیس میں یہ چیز بیچ رہے ہیں تو آپ کو لاؤس ہو رہا ہے دس پسند کا دس پسند کا ویلی ہو گئی بان بائی ٹین مطلب ڈینامیٹر آگے پاس سی پی ہمیشہ آ رہے گا بکاوز وینہور یا کلکلیٹنگ پروفیٹ پرسند اور لاس پرسند کلکلیٹر ہون سی پی تو سی پی آگیا مطلب دس روپے کی چیز آپ نے کھری دی ہے ایک روپے کا نقصان ہوگی تو بیچہ کتنے آپ نے نور پر بیچا لیکن ایک چولی آپ نے بیچہ کتنے میں سر چوزنا سو چالیس میں مطلب اگر آپ سیمپل بھی دیکھیں گے دس پرسند آپ نے اس کا لے لینا ہے دس پرسند دس پرسند کے منافع پر آپ نے اس کو بیجھ دینا ہے تو دس پرسند اس کا کتنا ایڈ کر دیں گے سوڑن سو میں آپ دس پرسند کر دیں گے وہ ستنا سو آجائے گا آنسر یا ایسے کریں گے کہ دس پرسند کی ویلی ہوگی ون بے ٹین سی پی کی ویلیو ڈینامیٹر 10 آ گیا profit 1 آگیا ان دن کرنے کے دس اور بان گیرہ ہوگی گیرہ کی ویلی ایسپ آگئی کیونکہ ڈین یونٹیز یونٹی ولی سولان صورت ایک یونٹ کی ویلیو ڈیسو سٹھ آگئی ڈین یونٹیز ولی 1 سیون سکیتزی رو آگئی ٹھیک ہے جن دوستو نے ایسا ہے سمجھ آگیا جن دوستو کو بیسک سی کرنا ہے تا کاریشان مت ہوئی ان کے لیے بیسک تریکہ بھی ہے وہ بیسک سے بھی کر سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں بیسک میں آپ کیا کریں گے چلی سے ایک منٹہ آپ ہمیں دیجئے ہم رب کر رہے ہیں اسے چلی یہ تو ہو گیا سر شارٹ کٹ کرنے کے لیے جن دوسر کو شارٹ کٹ سمجھ آ رہی ہے بہتر طریقہ ہے جنہیں سر بیسک طریقے سے کرنا ہے وہ کیا کریں گے ان کے لیے بیسک طریقہ ہے سر ان کے لیے کنڈشن دی گئی ہے کہ ایس پی آپ کے پاس گیون پسنٹیج کس کے برابر ہوتے آپ کے پاس loss پسنٹیج آلوے loss divided by cp into 100 یہ ہم نے آپ کو بیسک طریقہ پڑھائے ہوئے اب loss پسنٹیج آپ کے پاس 10 دی گئی ہے loss کتنے کا ہوئے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی divided by cp into up 100 لیں گے یہاں سے آپ کے پاس loss divided by cp کا ratio کتنا ہے 10 10 10 100 that is loss divided by cp کا ratio یہاں آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 1 divided by 10 کا اب loss کس کے برابر ہوتا ہے مطلب loss ہو گئے جو آپ کے پاس cp minus sp یا آپ کے پاس loss ہے divided by آپ کے پاس sp جو ہے یہ کس کے برابر آ جائے گا 1 divided by 10 یہاں سے آپ اس کو سالو کر دیں گے تو یہاں سے آپ کے پاس condition من کے آ جائے گی کہ cp جو ہے وہ آپ کے پاس 600 روپے آ گیا جائے گا اب آپ کے پاس 600 روپے cp آ گیا آپ کو 10% کا gain کرنا ہے gain کتنا ہے چاہیے آپ کو 10% کا ٹھیک ہے جی مطلب sp کتنا ہونا چاہیے 110% آپ cp 110% کا مطلب کیا ہو گیا 100 and 10 divided by 100% آپ cp کتنا ہو گیا 1600 اس کو سالو کر دیں گے 16 0 16 into 11 176 176 0 آپ کے پاس sp ہا جائے گا basic طریقے بھی ہم نے کر کے دے دیا آپ کو اور shortcut matter بھی کر کے دیا اس سے بہتر کیا کریں گے سر آپ بتائیں سر 2 آپ کے سپاس ہے کوچھا جا رہا ہے کہ آدل sold 2 short is 4 560 اچھا کوچھا ہے اچھا سے آپ نے سمجھنا ہے کہ آدل کو ہمارے دوست ہیں اس نے دو shortیں بیجھ جالی 4560 each دونوں شوٹوں کی جو SP ہے سیم ہے پہلی short بھی اس نے 4560 میں بیجھ جی دوسری short بھی اس نے 4560 میں بیجھ جالی آگے بات کیا ہو رہی آگے بات ہو رہی ہے ان selling first short جب وہ پہلی short بیجھ رہا ہے اس کو 16 2 by 3 پرسند ساری اس طرح سے 16 2 by 3 پرسند یہ آپ کے پاس دی گئی ہے کیونکہ یہ سمپل فریکشن تو آپ کے پاس پرسندے جو فریکشن یہ سالو کرنا آسان ہو جائے اس لیے آپ کے پاس question میں بھی ایسے دی جاتے ہیں سکشن 2 by 3 پرسند آپ کے پاس گین ہو رہا ہے اس کو پہلی short پر and on other دوسری short پر اس کو loss ہو رہا ہے پچیس پرسند کا what is overall profit or loss اس کو overall profit ہوا یا loss ہوا کتنا ہوئی آپ بتائی ہمیں چلی اٹمٹ کیجئے question کو ٹھیک ہے جب تک آپ خود خود اٹمٹ نہیں کریں گے تب 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 بات نہیں بننے گی میرے دوست چلی ہم آپ کو option بنا دیتے ہیں یہاں پر option a اگر ہم آپ کو دے رہے ہیں چلی جی option a آ کے پاس دیا جائے 100 divided by 3 percent option b آ کے پاس ہے 200 divided by 23 percent option c آ کے پاس ہے 300 divided by 33 percent option d is none of these چلی اٹمٹ کیجئے question question کیا دیا گیا ہے کہ عادل کسی دو short ہیں وہ بیچ رہا ہے دونوں کی ایس پی سیم ہے four five six zero پر پہلی short جب وہ بیچ رہا ہے 16 two by 3 percent کا منافع ہو رہا ہے اور دوسری short پر اس کے پچیس پرسند کا loss ہو رہا ہے آپ ہمیں بتائی کہ اوہرال اسے کیا ہوئے profit ہوا ہے یا loss ہوئے ہے چلیجئے دیکھتے ہیں آپ دوستوں میں سے کون کون کو اٹھرمٹ کرتے ہیں امید کریں کہ آپ دوستوں نے اس کے آنسر جو ہے بہتر ٹھیکی سے سمجھے ہوں گی دیکھیں سر اب ہم آپ کو بتاتے ہیں basic طریقہ تو آپ کر لیں گے ہم آپ کو short cut دکھاتے ہیں اس کا short cut کیسے کریں گے ان questions میں جب آپ کے پاس کوئی بھی condition دی جائے کہ یا تو سی پی دونوں کے سیم ہے یا تو اس پی دونوں کے سیم ہے تو آپ اس طرح سے کیجئے دیکھیں پہلے پہلی پہلی چیز سر سے پہلی چیز جو آپ کے پاس گون پرسنٹیج ہیں ان کا پریکشن میں چینج کر دیجئے کیا پرسنٹیج کیا کیا دی گئی آپ کے پاس پرسنٹیج دی گئی آپ کے پاس 16 2 x 3% 16 2 x 3% کس کے برابر ہوتا ہے اگر سیدھا سیدھا آپ کو fraction change کرنا آتا ہے اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک نہیں یاد ہے 16 x 3 plus 2 x 3 2 x 1 x 100 کریں گے سالوں کریں گے آپ پہنچ جائیں گے دوسری پرسنٹیج آپ کے پاس دی گئی ہے جہاں پر پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ کی کیا ہوتی ہے امید ہے یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگی ون بے پور ٹھیک ہے اب دیکھئے کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے سمجھئے بات کو پہلے میں آپ کے پاس ون بے سکس کا آپ کے پاس پرافٹ ہو رہا ہے یہاں پر دیا گیا ہے دوسرے آپ پر لاؤس ہو رہا ہے پچیس پرس کا مطلب ون بے پور کارک پر لاؤس ہو رہا ہے اب آپ کے پاس دو کنڈیشنز ہیں یہ آپ نے یہاں پر سی پی لے لیا یہ ہم نے یا تو پرافٹ آ جائے گا یا تو لاؤس آ جائے گا یہاں پر آپ کے پاس ایس پی ہو گیا بلکل اتمنان سے آپ نے سمجھنا ہے ایسے کرنے کے ہم آپ کو شارٹ پر دے رہے ہیں یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی یا پہ دوسری کنڈیشن ہو گئی پہلی کنڈیشن پہلی شوٹ جا وہ بیچ رہا ہے تو آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے سا پرافٹ ہو رہا ہے اسے کتنے پسند کا سکشن ٹو بے تھری پسند مطلب ون بے سکس کا مطلب نیچے والا کیا ہوتا ہے ہمیشن سی پی چھے یونٹس کا ایک ہے اس کو منافع ہو رہا ہے پرافٹ ہو رہا ہے تو پولوس ون لے کھیں گی ایس پی کتنے کا جائے سکس پولوس ون کتن ہو گئی سیون یہاں تا بات کلیر ہے تو آگے بڑھیں گی یہاں دیکھیں دوسرے کیس میں کیا ہو رہا ہے دوسری شوٹ اس کو چار رپے میں اس نے خریدی ہوئی ہے بیچاک اس نے اس میں ایک رپے کا نقصان ہو رہا ہے تو تین مائنس ون لیں گے اس کو لاس ہو رہا ہے تو بیچاک کتنے اس میں تین میں بیچا لیکن یونٹ کنڈیشن کیا ہے یہاں پر آدل سول ٹو شوٹس فار فور فائی سکس زیرو ایچ مطلب دونوں کے ایس پی جو ہے سیم آنا چاہیے پہلی شوٹ سے کتنا رہا ہے تین ہونٹس دوسری جو کتنا正 عیق hing آپ جاندون کو آپ نے سیم کرنا ہے تو یہاں اس کو تین سے ملٹیپلائی کر دیجئے یہاں اس کو سات سے ملٹیپلائی کر دیجئے کوئی پریشانی نہیں ہے جو اس کو سات سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو پہلا کیا آپ کے پاس بر ہمارے کیا بن کے آ جائے گی ہے یہاں آپ کے پاس اپس یہاں کہ یہاں پر آپ کے پاس سی پی ہو جائے گا یہاں پر فائی اور loss ہو جائے گا یہاں پر آپ کے پاس sp ہو جائے گا ٹھیک ہے جی جب آپ نے 3 اس کو ملٹیپلائی کر دیا 3 سکیزار کتنا ہو گیا 18 یہاں 3103 اور یہاں پر آپ کے پاس 37021 سمیلری نیچے والے میں آپ نے کیا کیا ہے دوسرے والے میں دوسرے والے میں آپ نے ساتھ سے ملٹیپلائی کر دیا 740 کتنا ہو گیا آپ کے پاس اٹھائیس سیون بندہ آپ کے پاس سیون مائنس میں سیون اور یہاں پر کتنا آگیا 73021 اب دونوں کا دیکھیں sp دونوں کا سیم آگیا condition کیوں کیوں بنایا ہم نے دونوں کا sp سیم کیونکہ question میں ادھر صحیح بولا گیا تھا کہ جو آپ کے پاس person ہیں وہ دو articles کو سیم پر بھیج رہا ہے اب آپ کے پاس condition بن کے آگئی کہ total آپ کے پاس cp کتنا آگیا دونوں کو add کر دیجئے total sp cp کتنا آگیا آپ کے پاس 46 total sp آپ کے پاس کتنا آگیا 21 اور 22 اب دیکھئے 46 total cp آگیا 42 total sp آگیا مطلب نقصان ہو رہا ہے کتنے کا loss ہو رہا ہے loss آپ کے پاس cp minus sp cp کتنا دیا گیا آپ کے پاس total 46 ایس بی کتنا آگیا 42 دونوں کا loss کتنا آگیا چار اب یہ loss پرسنتی جب آپ نے نکال نہیں ہوگی وہ کس پر نکالتے ہیں loss کتنا ہوئے دوائے اگر پاس cp کتنا ہے cp کتنا ہے آپ کے پاس 46 اس کو آپ ملٹیپلے کریں گے 100 کے ساتھ جو نکلے گا وہی آپ کے پاس آنسر ہوگا ٹھیک ہے میرے دوست کوئی پریشانی یہاں تک آپ کو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اس کو کریں گے تھوڑا 222 242 306 یہ ہوگا 200 divided by 23% یہی آپ کے پاس option میں دیا گیا تھا آنسر پھر سے ایک بار آپ کو سمجھاتے ہیں جب بھی آپ کے پاس کبھی condition ایسی دی جائے کہ آپ کو question دیا گیا ہے اس میں یہ بولا گیا ہے یا تو دو آٹیکل آپ نے بیچے تین بوجھے چار بیچے جتنے بھی بیچے ان پر یا تو دونوں کا سب کا ایس پی سیم ہے یا سی پی سیم ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کریں گے ایسے ٹیبل کے معظم سے کوششن کو سالو کریں گے پہلی پہلی پرائیٹی کیا کریں گے جو پرسنٹی آئی دی گئی ہیں ان کا فریکشن میں چینج کر دیجئے یہاں سکشن 2x3% اس کو 1x6 میں چینج کر دیا 25% اس کو 1x4 میں چینج کر دیا پہلی کنڈیشن میں آپ کی پاس گین ہو رہا ہے تو سی پی اگر چھے کا رہا ہے ایک گین آ رہا ہے تو ایس پی آپ نے ساتھ میں بیٹ دیا دوسری کیس میں آپ کی پاس لاؤس ہو رہا ہے اگر سی پی آپ نے چار رکھ دیا ایک روپے کا نقصان ہو جائے گا مائنس ون لکھ لیا تو آپ کی پاس سی پی کتنے کا جائے گا سچار مائنس ون تین کا جائے گا لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں کی ایس پی جو ہے دونوں کی ایس پی ہم نے اس پی استعمال کیا نہیں سر وہ کرنا بھی نہیں ہے کیوں نہیں کرنا وہ صرف آپ کو ڈلانے کے لیے ہے بیسک طریقے سے آپ کرنے بیٹھیں اور لمبا طریقہ اپناتے رہیں کہیں پر بھی نہیں لگے گا آپ کو ایسے کوشنل میں آپ کے پاس کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں کی ایس پی سیم آنا چاہیے تو آپ نے پہلی ایک ویشن کو تین سے ملٹیپلے کر دیا دوسری کو ساتھ سے ملٹیپلے کر دیا تاکہ ایس پی آپ پاس اٹھا رنگ کا آگیا تین روپے کا فائدہ آگیا تو ایس پی آپ نے ایکیس میں بیٹھ جالا دوسرے کیسے میں آگا اٹھائیس روپے کا جو آپ کی پاس سی پی ہے سات روپے کا نقصان ہو گیا ایکیس میں آپ نے بیٹھ جالا ٹوٹل سی پی دونوں کا ٹوٹل اس پی دونوں کا ٹوٹیٹو نقصان چار روپے کا ہو گیا نقصان کس پر نکالتے ہیں آلویز کلکلیٹروں سی پی امید کریں گے بڑے بہترنتی کے سامنے آپ کو کوشش کی ہے سمجھانے کی ایسے کوشش کر کے جائیں گے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ننو موننگ کو چھوٹے آپ کے اگزام نشن میں آتے ہیں وہ تو آپ آنکھ بند کر کے سالو کر دیں گی ایس پی آپ ایٹین آرٹیکلز میں بھی کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو سمپل ایک تو بیسک اور ایک تو ہم آپ کو شارٹ کٹ دکھائیں گے اگر آپ بولا گیا ہے if the cost price of 20 articles اگر 20 article کی cost price جو ہے وہ 18 article کی s p کے برابر ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ profit percentage کتنے کیا ہے یا loss percentage کتنے کیا ہے چلی سرتم کیجئے اس question کو چلی آپ کو ایک منٹ کا سمجھا آپ دے رہے ہیں ایک منٹ سے کم ہے بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں لیکن چلی آپ کو اب ایک منٹ کا سمجھا ہم دے ہی دیتے ہیں ڈھیک ہے جی cost price of 20 articles is equal to s p of 18 articles attempt کیجئے اس question کو آپ نے بتانا ہے کہ profit ہو رہا ہے تو کتنے percentage کا ہو رہا ہے loss ہو رہا ہے تو کتنے پرسندے کا ہو رہا ہے چلی جی چلیئے امید کریں گے آپ دو جو ہیں اس کو سمیٹ پا رہے ہوں گے اچھے سے کر پا رہے ہوں گے دیکھیں سر ایسے question کو آپ کیسے کریں گے سمپل ایک تو ہے سر short cut short cut method کیا ہے دیکھئے آپ کو s p c p کتنے کا دیا گیا ہے 20 articles کا s p کتنے کے برابر ہے وہ 18 articles کے برابر ہے مطلب سیدھا سیدھا یہ ہو گیا کہ جب آپ 18 articles بیچ رہے ہیں تو سیدھا سیدھا آپ کو دو articles کا منافع ہو رہا ہے میرے دوست ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ 20 articles کی جو سی پی ہے وہ 18 articles کے s p کے برابر ہے جب آپ 18 articles بیچ رہے ہیں سیدھا سیدھا آپ کو دو articles کا منافع ہو رہا ہے کس پر ہو رہا ہے 18 پر ہو رہا ہے انٹو آپ ہنڈر کیجئے آپ کی پاس آنسر ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا تو انٹو نائنسر یہ آپ کے پاس 1 ڈوائی نائن یا ہنڈر ڈوائی نائن پرسن یا آپ کے پاس آنسر ہے موج کیجئے یا 111 ڈوائی نائن پرسنج اس کو آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے میرے دوست بات پکڑ میں آگئی تو اچھی بات ہے کیونکہ ہم نے آپ کو fraction دی ہے 1 ڈوائی نائن اگر آپ کو پتہ ہو گا 11 ڈوائی نائن پرسنس کے برابر تو سیدھا آپ کے پاس آنسر آجائے گا تو یہ آپ کے پاس شارٹ کٹ کرنے کا اس کو طریقہ ہے اگر آپ بیسک طریقے سے کرنا چاہیں گے تو بیسک بھی آپ کے پاس ہے بیسے میں کیا لیں گے کیا آپ لیں گے سر چلیے مانتے ہیں کہ سی پی ایک آرڈیکل کا سو روپے ہے دس روپے ہے ایس پی بیس آرڈیکل کا کتنا نکلے گا پھر ایس پی آپ اٹھارا آرڈیکل کا نکالیں گے وہاں سے آپ ایس پی ایک آرڈیکل کا نکالیں گے ایسے اور ایک طریقہ کرنے کا تیسر طریقہ وہ یہ ہے کیا آپ کے پاس کنیشن دی گئی ہے کہ سی پی آف ٹونٹی آرڈیکلز is equal to ایس پی آف ایٹین آرڈیکلز یہ وہاں سے آپ کو دیا گیا ہے سیدھا سیدھا تو آپ یہاں سے لیں گے کہ سی پی یہاں ایس پی آپ کے پاس جہاں دیا گیا ہے ایس پی ڈوائڈ بے سی پی یہ کس کے برابر آجائے گا ایس پی ڈوائڈ بے سی 10 ڈوائڈ بے نائن ملتو آری اٹھ پر سی پی نو یونٹ کا رہا ہے اس پی اخت پر دس شروع کا رہے سیدھا سیدھا اپ کان منافع ایک ہوں کہا رہا ہے سیدھا سیدھا رہا ہے کی برابر آرہا ہے وہ ایک دور پرسے کے برابر آ رہے men profit by by سی پی کتنے element 1 ڈوائڈ واد ہے بنائے پرس پی کس کے برابر ہوتے جب آپ rep approximation کو percent irgend partnering with 100 cancelled ہمیں چینج کرتے ہیں اس کو تو وہ کس کے برابر آ جائے گا امید کریں گے یہ طریقہ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا چلی میرے دوست آگے بڑھیں گے اگلا کوششن آفور آکھے پاس پرافیٹ ارنیڈ آفر سیلنگ این آرٹیکل فار پیس 1516 is same as loss in occurred after selling the article فار پیس 1112 what is cost percentage کہہ رہا ہے کہ جو پرافیٹ جو منافع آپ کو حاصل ہو رہا ہے اگر آپ کسی چیز کو 1516 پر بیچ رہے ہیں وہ سیم ہے وہ اتنا میں ہی ہے جتنا آپ کو نقصان ہو جائے گا اگر آپ اسی چیز کو 1112 پر بیجیں گے تو آپ ہمیں بتائی کاؤس پرائز کہہ ہے اس چیز کی یہ اچھے سے آپ کیجئے چلی جی اٹیمٹ کیجئے اس کوششن کے ایسے کوششن کو آپ کر کے جائیں گے تو یقین مانی آپ کا بلکل بہتر تھی کے ساتھ آپ ایکزامنیشن پردرشن کریں گے ٹھیک ہے جی اٹیمٹ کیجئے کوشن کو the profit earned after selling ٹھیک ہے جو وہ profit وہ منافع آپ کو بیچ رہے ہیں وہ سیم ہے جتنا آپ کو نقصان ہوگا اگر اسی چیز کو آپ اگر سیم چیز کو 1112 پر بیج رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کیا آپ کے پاس اس چیز کی جو کاؤس پرائز ہے وہ کتنی ہوگی دیکھیں ان چیزوں میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ اس کو کسی بھی کیمت پر بیچیں سر لیکن آپ کے پاس جس چیز پر جس کیمت پر آپ نے خریدا ہوگا جو آپ کے پاس کاؤس پرائز ہوگی وہ تو سیم رہے گی وہ تو بدلنے والی نہیں ہے نہیں کیونکہ جس کیمت پر آپ نے خریدی ہوگی اب آپ کے پاس ڈپینٹ کرے گا آپ بیچیں گے کس پر اس کو اگر آپ 151 سکر پر بیچ رہے ہیں تو آپ کو منافع ہو رہا ہے اس کے برکت اگر آپ 112 پر بیچ رہے ہیں تو آپ کے پاس نقصان ہو رہا ہے لیکن دونوں کیس میں آپ کے پاس condition یہ رہے گی کہ دونوں کیسوں میں آپ کے پاس جو سی پی ہے وہ سیم رہنے والا ہے ٹھیک ہے میرے دوست تو ٹرمٹ کیجئے اس کوششن کو چلی بتائی جی آنسر کیا آ رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے جی چلی سر کرتے ہیں دیکھئے کرنا کیا ہے دیکھئی جی بلکل بیسکتے آپ کو سن جائیں گی question دیا گیا ہے کہ جو profit آپ کے پاس earn ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا جو دوسری case میں آپ کے لاؤس ہوگا اب پہلے کیسے profit کس کے برابر ہوگا پہلے کیسے کیونکہ آپ پتہ ہے سر profit ہوگا کیونکہ آپ نے جب 1516 میں بیچ رہے ہیں 1516 میں بیچ رہے ہیں مائنس اس چیز کی کتنی cost price ہوگی it should be equal to دوسری case میں آپ پہلے لاؤس ہو رہا ہے ٹھیک ہے میرے دوسرے لاؤس جب ہو رہا ہے تو سی پی ہی آکھے پاس بڑھا ہوگا دوسری case میں مائنس 1112 ٹھیک ہے یہ بات clear ہے تو آگے بڑھیں گے کیونکہ دو چیزیں ہم نے آپ کو پڑھائی ہیں کہ profit اگر ہو رہا ہے تو profit کس کے برابر ہوگا جب آپ کے پاس ایس پی مائنس سی پی ہوگا اگر لاؤس ہو رہا ہے تو اس کا مطبع یہ ہوگا کہ سی پی ہی آکھے پاس ایس پی سے بڑھی ہے یہ ہم نے کیا یہاں پر بولا گیا ہے profit ہو رہا ہے تو profit ہو گیا آپ کے پاس ایس پی مائنس سی پی 1516 مائنس سی پی لاؤس ہو رہا ہے دوسری case میں سی پی منس ایس پی 1112 یہاں تک clear ہے یہاں سے ان دو کو سالو کریں گے کیونکہ سی پی سی پی یہاں نون ہے تو سی پی نکالنے کے لیے آپ کیا کریں گے یہاں سے 1516 یہ دیکھیں یہاں پر یہ سی پی یہ والا سی پی اس طرح لے جیے تو 2 سی پی ٹھیک ہے میرے دوست یہاں 1516 اس میں ایڈ ہو جائے گا 1112 کر دیجئے 6 اور دے کتنے ہوگے 8 ایک اور ایک دو پانچ اور ایک چھے ایک اور ایک دو 2 628 کس کے برابر ہو جائے گا 2 سی پی کے برابر تو سی پی کس کے برابر آ جائے گا یہاں سے کنڈیشن آکھے پر بن جائے گی 2 2 سی پی is equal to 2 628 اس کا مطلب سی پی جو ہے کتنے آ جائے گی 2 628 ڈوائیڈ بے 2 وہ کس کے برابر ہو گیا 2 1 0 2 3 0 2 1 0 2 4 0 1 3 1 4 یہ آکھے پاس آنسر آ جائے گا پھر سے سمجھے بات کو کنڈیشن دی گئی تھی پروپٹ جو آپ کے پاس حاصل ہو رہا ہے جب کسی چیز کو پندر سے سولہ میں بیچ رہے ہیں وہ اتنا ہی ہوگا جتنا کو لاؤس ہو جائے جب آپ اسی چیز کو ون 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 سکٹو میں بیچ رہے ہیں دونوں کیس میں یہ بات لازمی ہے کہ سی پی سیم رہنے والا ہے وہ چینج ہوگا نہیں اس کا مطلب پروپٹ کتنے ہوگا پہلے کیس میں ایس پی مائنس سی پی دوس میں لاؤس ہو رہا تو وہ کتنے ہوگا سی پی مائنس ایس پی دونوں کو سالو کیجئے یہاں سے سی پی آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی کوششن فائر آپ کے سکین کی اوپر بڑے آرام سے آپ کے پاس کوششن کر رہے ہیں سالو تاکہ ٹائم بھی دے رہے ہیں آپ کو کرنے کے لیے تاکہ آپ بلکت سیکھ کے جائیں کنسرپٹس سی پی آپ سکسین آرٹیکل اس سیم اس ایکل ٹو ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پر ٹائم برباد آپ نے ایسے سے دیکھا ہوگا ابھی 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 یہ کوششن ایسا ہی کیا ہے آپ کے پاس پروفیٹ پرسنٹیج آپ نے بتانی ہے اب دیکھیں یہاں سے آپ کو پتہ چلی ہے کہ چودہ آرٹیکل جب آپ بیچ رہے ہیں دو آرٹیکل کا منافع ہو رہا ہے ٹو ڈورڈے فورٹین انٹو ہنڈر کیجئے آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ٹو ونزر ٹو سیونڈر ون بے سیونڈ کس کے برابر ہوتا ہے ون بے سیونڈ پرسنٹیج جب کرتے ہیں ڈورڈے فورٹین ٹو بے سیونڈ پرسنٹ یا آپ کے پاس آنسر ہے یہ دوسرا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس سی پی آف سکسٹین آرٹیکلز شوڈ بھی اس گونڈ ایس پی آف پورٹین آرٹیکلز یہاں سے آپ کے پاس کنشن بن کے آ جائے گی کہ ایس پی ڈورڈ بے سی پی ایس پی ڈورڈے سی پی کے ریشیو کیا ہے ایٹ ڈورڈ بے ایٹ ڈورڈ بے سیونڈ ہے ڈورڈے سی پی جی سی پی صلح کریں گے ایس پی آکے پاس آرٹھ سے ساتھ کا تو پرافٹ کتنے کا آگیا آپ کی پاس ایک اپ راپٹ آگیا جب پرسنٹیج کرنا ہے وان وانڈڈے سی پی کس کے براپر انٹو آپ ہنریٹ آپ کرتے ہیں فورٹین ٹو بے سیونڈ پرسنٹ یا آپ کو آنسر آہ جائے گا دو تریقہ ہم نے دکھا دیا آپ کو بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے کوئشن سکس آپ کے سکین کیوپر خالدält آئیٹم ہمارے دوست دیکھیں سر وہ 6384 میں کسی چیز کو بیچ رہے ہیں اور ایسا کرنے سے اسے 30% کا نقصان ہو رہا ہے ایٹ وڈ پرائز کس پر وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز کو بیچیں تاکہ انہیں گین ہو انہیں پراپٹ ہو کتنے کا پراپٹ ہو یہ ہم آپ کو ایک سکرم میں بتا دیتے ہیں سب پراپٹ یہاں مٹ گیا ہے یہ دکھا دیتے ہیں چلی آپ کوشن ٹھیک ہے کوشن دیا گیا ہے کہ کسی چیز کو 6384 میں بیچ رہے ہیں اور ایسا کرنے میں ان کو 30% کا نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے آگے بولا ہے کہ ایٹ وڈ پرائز کس پر وہ چاہتے ہیں کہ چیز کو بیچیں تاکہ انہیں 30% کا منافع ہو جائے چلی اٹرم کیجئے اس کو بڑے بہترین ٹھیک ہے آپ کریں گے دونوں تریقے ہیں ایک آپ کے بیسک تریقے بھی ہے دوسرا آپ کے پاس بالکل شارٹ کٹ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو دے رہے ہیں اوپشن سومر اے وہن ٹو فائے ایٹ سکس اوپشن بی وان ایٹ فوٹ سکس اوپشن سی آپ کے پاس ہے وان وان ایٹ فائے ایٹ سکس اوپشن ڈ آقے پاس ہے وان ٹو ایٹ ساون سکس چلی میرے دوستانات کیجئے کوشن کو خود کوشن کیجئے تو ہی بات بنیں گے ایس پی آپ کے پاس دیا گیا ہے پہلے کیس میں آپ پر لاؤس ہو رہا ہے تیس پسند کا یہاں سے آپ کیا کریں گے یہاں سے آپ اس چیز کی سی پی نکال دیں گے اگر آپ سی پی نکال دیں گے پھر جب سی پی پتہ چل جائے گے تو تیس پسند کے لاؤس پر تیس پسند کے منافع بیچنے مطلب ون تھٹی پرسند آپ سی پی آپ نکال دیجی آپ کے پاس آنسر بن کیا جائے گا چلی میرے دوست امید کریں گے کہ آپ نے اس کا آنسر نکالا ہوگا چلی کرتے ہیں دیکھیں میرے دوست بات کیا دی گئی ہے کہ آپ کے پاس گون کنڈیشن میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ایس پی دیا گیا ہے یہ اتنا آپ کو پتہ ہے کہ ایس پی اور لاؤس آپ کے پاس دیا گیا ہے ایس پی کس کے برابر ہے گون ایس پی سکس تھری ایٹ فور کے برابر یہ بات کلی ہے تو پہلے کیس میں اس کو لاؤس ہو رہا ہے لاؤس کتنے کو رہا ہے تیس پرسند مطلب ون بائی تھٹی تھری بائی ٹین یہاں ہم کہا دیتے ہیں لاؤس پرسند آپ کے پاس 30% 30% کس کے برابر ہوتا ہے 30 divided by 100 تو یہ آپ کے پاس کس کے برابر آ جائے گا ہے 3 divided by 10 مطلب ون بیٹن ہمیشہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سا سی پی نیومیریٹر آپ کے پاس لاؤس دیا گیا ہے مطلب سی پی کس کے برابر آ جائے کتنے یونٹس 10 یونٹس کے برابر لاؤس کتنے کا ہو رہا ہے یہاں آپ کے پاس تین یونٹس کا مطلب اس پی کس کے برابر آ جائے گا دس روی کی کوئی چیز آپ نے خریدیا ہے 30 پر نقصان ہو گئے تو بیٹا کتنے میں آپ نے دس مائنس 3 کتن ہو گئے سات میں اب یہاں پر سی پی آپ نے ایس بی آپ کے سات یونٹس بن کے آ گیا یہاں پر یون ایس پی آپ کے پاس سکس 384 ہے مطلب یہی جو سات ہے یہ سات یونٹس کس کے برابر آ گیا یہ جو سات یونٹس ہیں یہی آپ کے پاس سکس 384 کے برابر ہیں یہاں سالو کیجئے سے تو ایک یونٹس کس کے برابر آ جائے گا 912912 کے برابر تو سی پی کس کے برابر ہے 10 یونٹس کے برابر تو سی پی 10 یونٹس کس کے برابر آ جائے گا سی پی is equal to 10 into 912 وہ کتنا ہو گیا آگے پاس 9120 یہ آگے پاس کنیشنر بن کے آگئی کہ آگے پاس جو سی پی ہے جو آگے پاس سالیں جو کاش پیس ہے وہ آگے پاس 9132 9120 آگئی اب آپ نے کیا کرنا ہے سر اس چیز کو آپ نے بیجنا ہے 30 پرسن کے منافع پر اب دو ترکیں کرنے کے لیے اس تو آگے پاس سیدھا سیدھا ہے آپ 130 پرسنٹ اس کا نکال دیجئے اب اگر آپ نے نکالنا ہے کہ SP آپ نے نکالنا ہے کس پر بیچیں گے تو 130 divided by 100 into 9120 نکال دیئے یہی آگے پاس آنسر آ جائے گا بس اتنا ہی آپ نے کرنا ہے یہ 0 سے یہ 0 cancel out کریں گے یہ 0 یہ 0 cancel out کریں گے 912 into 13 آپ کریں گے یہ آگے پاس آنسر آ جائے گا 912 into 13 وہ کتنا ہے گا 11856 یہی آگے پاس اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے امید کریں گے کچھ سمجھ آگے ہوگا کوچھ میں دیا گیا تھا کہ آپ پاس SP 6384 کیا ہے loss ہو رہا ہے 30% کا جب 30% کا نقصان ہو رہا ہے مطلب آپ کے پاس CP کتنی ہوگی اس کی CP آپ نے نکال دی CP آپ کے پاس 900 1 unit 912 CP آپ پاس 9120 آ گیا مطلب آپ کے پاس 9120 کی چیز ہے آپ نے اس پر بلکل اس طرح سے ہے اکرا دیکھئے سر یہ بھی مارے دوست لگتار کلاس میں دیکھتے رہتے ہیں تو اس پر کوششیں بنایا گیا ہے کیا بولا گیا ہے کہ اکرا جو ہے پرچیز کریں ایک آئیٹم کو نائنس سے کے زیرو زیرو میں 9600 میں کوئی چیز یہ جنہیں خریدی مطلب CP آپ کے پاس دیا گیا ہے and sold it for a loss of 5% اور اس کو پھر یہ آگے چل کے 5% کے نقصان پر بیج رہی ہیں from that money وہ جو پیسن کے پاس حاصل ہوا وہ اور ایک چیز خریدتے ہیں another item خریدتے ہیں and sold it for a gain پھر اس کو بیج جالتے ہیں پانچ پسنے کے منافع پر what was his overall gain or loss آپ ہم بتائی اس کا overall gain کتنا ہوگا یا loss کتنا ہوگا بتائی جی دو طریقے اس question کو بھی کرنے کے ایک تو بیسک طریقہ ہے دوسرا کے پاس ہم آپ کو بلکل جادوی طریقہ دکھائیں گے چلیئے term کیجئے سے آپ نے بتانا ہے کہ اس کو loss ہو رہا ہے تو کتنے کا ہو رہا ہے اگر gain ہو رہا تو کتنے کا ہو رہا ہے چلیئے term کیجئے question کو ایک رہا کوئی چیز 9600 میں خرید رہا ہے مطلب cost price آپ کے پاس دی گئی ہے یہ آپ کے پاس گون کنڈیچن ہے کہ cp جو ہے 9600 ہے یہ بلکل سچائی ہے اب پہلے کیسے جب وہ بیچ رہا ہے تو 5% کا نقصان ہو رہا ہے 5% کا نقصان پر بیچے گا تو آپ کے پاس جو sp ہوگا وہ کتنا ہوگا اس کا صرف 95% ہوگا میرے دوست اس کا نائنٹی پھائی ڈوائڈ بائی ہنڈر ڈ آف 9600 کا ٹھیک ہے دو 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 کینسل اوٹ نائن نائنٹی پھائی ڈو نائنٹی سکس آپ ملٹی پرائی کریں گے تو آپ کے پاس اس کا جو sp selling price ہے وہ 9120 آ جائے گا بے سکتے کیسے کر رہے ہیں یہ بلکل بے سکتے کیسے تو آپ کے پاس کوئی چیز جو ہے 9600 میں آپ نے خریدی 9120 میں آپ نے بھیجا دی اب دوسرے کیسے میں کیا ہو رہا ہے from that money اب جو یہ منی ہے 9120 اسی منی سے وہ دوسری چیز کوئی خرید رہا ہے مطلب دوسرے کیسے میں آپ کے پاس جو جو اس کو تھوڑا ہم کوششن آپ کو دوسرے کیسے میں جب یہ چیز یہ والی 9120 ہے دوسرے کیسے میں آپ کے پاس یہی cp بن جائے گا دوسرے کیلئے کیونکہ اسی پیسے سے from that money یہی جو پیسے اس کو حاصل ہوا ہے جو sp کے طور پر اس کو حاصل ہوا ہے اسی سے یہ پرچیز کر رہا ہے اور ایک چیز مطلب دوسرے کیسے میں آپ کے پاس cp 2 دوسرے کیسے میں آپ کے پاس cp 2 وہ کس کے برابر آ جائے گا 9120 کے برابر 9120 کے برابر 9120 کے کوئی چیز ہے اس کو اس نے بیجنا ہے کتنے میں بیجنا ہے اس نے 5% کے گین پر تو اس کا sp کتنا ہوگا sp ہوگا صرف 5% کا گین مطلب 105 divided by 100 105% 105 divided by 100 9120 اس کو سالو کیجئے یہ کتنا جائے 00 cancel out 520 10 52010 52010 5105 2408 2602 521 6 6 5 9 9 5 7 5 9 5 6 6 9 5 0 9 5 6 9 5 5 پوچھا کیا گیا ہے آپ نے سب کچھ کر 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 کرا کے کہ سی پی آگیا تھا نائن سکس سکس تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ سی پی آکھ پاس زیادہ آ رہی ہے ایس کمپیر ٹو ایس پی تو اس کا مطلب آکھ پاس لاؤس ہو گیا لاؤس کتنے ہو گیا سی پی مائنس ایس پی دونوں کو مائنس کیجئے تو کتنے ہو گیا دس میں سے چار چھے تو چار یاک پاس دو ٹونٹی فور کا آکھ پاس نقصان ہو گیا یا آکھ پاس آنسر آ گیا ٹھیک ہے ایک بار پھر سے آپ کو بیسک پی کا سمجھا رہے ہیں پھر آپ کو شارٹ کٹ بھی دیں گے دیکھیں یہ آکھ پاس دیا گیا تھا کہ سی پی آکھا نائن سکس ڈیرو ڈیرو ہے اس کو یہ بیچ رہے ہیں پانچ پاس کے نقصان پر مطلب آکھ پاس اس پی ہوگا وہ نائنٹی پھائی پرسنٹ آف سی پی ہوگا تو نائنٹی پھائی ڈالڈ پی ہندر آف نائن سکس ڈیرو ڈیرو سالو کیجئے نائن ونٹو ڈیرو آگیا یہ آکھ پاس اس کے سپی بن گیا اب اسی پیسے سے نائن ونٹو ڈیرو سے یہ دوسری چیز خرید ہے مطلب آکھ پاس سی پی آکھ پاس نائن ونٹو ڈیرو آگیا اس نائن ونٹو ڈیرو کو آپ بیچ رہا ہے ایک سو پانچ پرسنٹ پر پانچ پرسنٹ کے منافع پر مطلب آف سی پی آپ نکالیں گے 105 ڈالڈ پر ہندر آف نائن ونٹو ڈیرو اس کو سالو کی آکھ پاس نائن فائن سکس آگیا آکھ پاس پتا چل گئی کہ گیون کنڈشن آکھ پاس نائن سکس ڈیرو ڈیرو سے آپ سٹارٹ ہوئی تھے آپ دیکھیں دوسرا آپ کے پاس ہم نے آپ کو ایک شارٹکٹ ٹرک جو دکھائی ہے وہ یہ کیا ہے وہ اگر آپ کے پاس ہم نے بولا ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے کسی گیون کنڈشن میں اے پرسنٹ کی گین ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے پھر اے پرسنٹ کا ڈکریز ہو رہا ہے تو نیٹ ہمیشہ کیا ہوگا اے پرسنٹ آف ایک آگ آپ کے پاس ہمیشہ پہلے پاس ہمیشہ پہلے پاس پہلے پرسنٹ کا پانچ پرسنٹ آ پانچ پرسنٹ آف 5 وہ کتنے ہوگا آپ کے پاس 5 divided by 100 of 5 5 5 5 آہ کتنا ہوگا ساری آپ کے پاس 25 divided by 100 یا آپ پاس 1 by 4 1 by 4 کا آپ کی پاس loss دیکھنے کو ملے گا 1 by 4 کتنے پرسند ہو گیا سار 0.25 percent 0.25 percent کا آپ کے پاس loss دیکھنے کو ملے گا اب دیکھیں اور آپ پاس cp gyoon condition میں کتنا جو آپ کے پاس ہے وہ 9600 ہے ہے اب آپ نے کیا نکالنا ہے اس کا ون بے فور زیرو پین ٹو پائی پرسنٹ جیسے ون بڑے فور انٹو ون بڑے ہنڈر اس کو سالو کیے یہ دو زیرو یہ دو زیرو کینسل اوٹ فور انزر فور فور ٹوزر ایٹ فور فور سکسٹین ٹوانٹی فور یہ آپ کے پاس آنسر ہے موج کیجئے یہی آپ کے پاس لاؤس آ جائے گا بات سمجھ گئے تو لاؤس کیسے نکالا ہم نے بلکل شارٹ کر ٹرک استعمال دو دو طریقہ ہم نے آپ کو دیئے باستہ کرتے ہیں اور شارٹ کر بھی تاکہ اپنا آپ کے پاس ایڈیا آپ کو مل جائے دو 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 شیفن کن سٹے اس کا سمجھ آگئے ہوں گے دو دو طریقہ ہم نے آپ کو دیے ہیں بیسیٹ ترکہ بھی اور شارٹ کرترکہ بھی تاکہ آپ کے پاس اوئرال اچھا ڈیا آپ کو مل جائے امید کریں گے اس کلاس میں آپ نے بہت سارے کنسپٹر روایس کی ہوں گے گزارش کریں گے آج چیز آج میں آپ نے کو سیکھا ہے تو پلی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا کیونکہ آپ دوستوں کی سپورٹ ہے بس وہی موٹیویٹ کریں اس طرح کے سیشن آپ کے ساتھ لانے کے لیے دو سبسکرائب دو سپورٹ ملتے ہیں سا اگلی ویڈیو میں تل دن دو ٹیئر بیسٹ کیا تھاکیو 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 موسیقی